السلام علیکم ورکم بیک ٹو مکی مدنی پرفیوم اور میں ہوں احمد امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں کے خیریہ سے ہوں کے سو جناب آج ہم آ چکے ہیں اپنے نئے بیگرانڈ پہ مکی مدنی کے نیو بیگرانڈ پہ جناب آج بہت ہی ایکسلوسیف سی ویڈیوز ہونے والی ہے کیونکہ آج میں ٹاپ ایٹ اجمل کی فراغرنسیز لے کے آئے ہیں اجمل کی جتنی ہائیس رینگ پہ ہائیس سیلنگ فراغرنسیز ہیں وہ آج آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں اور کن کی لانگ لاسٹنگ بیٹسٹ ہے بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں ساتھ رہیے گا جناب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے بلکیس بلکیس اجمل کی فراغرنس ہے بہت ہی کول سی فراغرنس ہے چیک کرتے ہیں اس کے نوڈز کے والے سے بات کریں گے اس کی کوالیٹی لانگ لاسٹنگ بلکیس تھوڑی سی لائٹ فراغرنس ہے سیٹرا سٹرانز نہیں ہے اس میں بلکل پیچولی کی فراغرنس جیسے ہوتی ہے وہ ہے اور تھوڑی سی وینیلا کی فراغرنس اس کے ٹاپ نوڈ میں آتی ہے کوالیٹی اچھی ہے بہت ہی زبردست اس کی لانگ لاسٹنگ ہے سمر میں ٹویلو آر سے اباب اس کی لانگ لاسٹنگ ہے اور سپریڈ کی بات کی جائے تو سپریڈ فور ٹو فائیو آر اس کی سپریڈ ہے تو اتنی اگر فور ٹو فائیو آر رہتی ہے تو آئی ٹھنگ زبردست ہے کوالیٹی اچھی ہے اور سمر میں لانگ لاسٹنگ جو ہے وہ ٹوانٹی فو آر نہیں رہتی ویل وان ڈے رہے انف ہے ای ٹھنگ ایٹس ٹو مچ اگر وان ڈے سٹے کرتی ہے ونٹرز میں اگر بات کی جائے انہی کوالیٹیز کی انہی فراغرنسیز کی تو ٹوانٹی فو آر سے اباب میں کہتا ہوں آپ نے کافی ویڈیوز ریکھی ہوں گی جن میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کافی ایسی فراغرنسیز ہیں جیسے سیلک ماس یا آدھر کافی ایسی اجمل کی فراغرنسیز آتی ہیں جن کی سمر میں ٹوانٹی فوڈ سے باوڈ ڈیوریشن رہتی ہے ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں ویل بلکیس چیف فراغرنس ہے اتنا ایکسپینسی پرائز نہیں ہے اب مکی مدنی سے اون لائن لے سکتے ہیں واتس اپ پہ آپ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ بائے کرنی ہے سو یہ ایک تولا کی بوٹل ہے ایک تولا ٹویلو ایمل کی بوٹل ہے یہ سکس ایمل ہے جتنی آپ چاہیں پوانٹی آپ بائے کر سکتے ہیں ایک سیکنڈ وان گائز وائٹ مسک براؤنی شیڈ ہے ییلو براؤنی شیڈ ہے دارک تو اس کی فراغرنس کی بات کرتے ہیں فراغرنس جس طرح کول وارٹر کی فراغرنس نہیں ہوتی لیکن کول وارٹر ڈیویڈ آف کا وہ ایک فراغرنس میں آ جاتا ہے وائٹ مسک ایسی فراغرنس ہے جو عربیق ٹاغرنس میں ہوتے ہوئے تھوڑے سے جس طرح سوپی ٹائپ کے ووڈی مسکی ٹائپ کی فراغرنس دیتا ہے سپائسی فراغرنس نہیں ہے سویٹ فراغرنس ہے سپائسی وام وام لیلی کی فراغرنس آتی ہے اور تھوڑی سی بیڈگو مٹ کی اس میں فراغرنس ہے بہت ہی کول سی فراغرنس ہے وائٹ مسک ایسی فراغرنس ہے اگر سمر میں اس کی لانگ لاشٹنگ کی بات کی جائے تو میں ہنڈر پرسنٹ شور ہوں کہ یہ 24 آرٹس تو اباو اس کی لانگ لاشٹنگ رہے گی کپڑے پہ اپلائے اگر کرنا ہے اپنے کپڑے پہ تو فیڈ لانگ لاشٹنگ زیادہ ہوگی اگر آپ کہیں جی سکین پہ اپلائے کریں تو فیڈ بھی 24 آر رہے تو ایسا نہیں ہے لانگ لاشٹنگ کے لیہاز سے اگر آپ نے اس کو جج کرنا ہے تو آپ کپڑے پہ اپلائے کیجئے وانڈ ڈیو ریشن زیادہ ہوگی اینڈ دا گائز چھرڈ وانڈ آپ کے سامنے جو لے کے ہوں مسک روز مسک روز کی شیڈ جو ہے بلکل وائٹ ٹرانسپیرنٹ شیڈ ہے ہم سے ہی ظاہر ہے کہ اس کی فراغرنس کے ٹرانس کیسے ہوں گے جس میں ٹاپ نوڈ ہی روز کی مسک روز میں ٹاپ نوڈ روز کی فراغرنس آتی ہے تھوڑی سی اتنی تیز روز نہیں آرہی جیسے روحے گلاب ہو گیا فصلی گلاب یا ٹی روز کی فراغرنس مسکی ٹائپ میں اگر روز کی فراغرنس کو مکس کر دی جائے تو I think مسک روز بنتا ہے مسک اود آتا ہے جو ٹاپ فورڈ کا تو اگر اس میں روز کی فراغرنس کو مکس کر دیا جائے سیونٹی فائی پرسنٹ روز کی فراغرنس ہو اور ٹوانٹی فائی پرسنٹ مسک اود ہو تو یہ فراغرنس بنتی ہے تھوڑی سی تھنڈی فراغرنس بنتی ہے کول سی سویٹ سی ہو 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 لائٹ ہے یار ایک دم سے مائنڈ کو کنفلکٹ کر لیتی ہے اس طرح کی یہ سویٹ سی فراغرنس ہے تو I think سمر فراغرنسیز کے لیے بیسٹ ہوگی مسک روز اینڈ دا گائز اجمل زیل اگر اجمل زیل کی بات کی جائے تو یہ دیور کی فراغرنسی سے کافی ریلیٹ کرتی ہے جن میں سپائیسی وام سپائیسی فراغرنس ہے تھوڑی سی پچولی کی فراغرنس ہے یہ جو تین فراغرنسیز کا پہلے میں نے ریویو دیا یہ تھوڑی سی سویٹ ہے ان میں وام سپائیسی والا کوئی چکر نہیں ہے اترے زیل میں اجمل کا جو زیل فراغرنس ہے اس میں آتی ہے تھوڑی سی سپائیسی سی فراغرنس تھوڑی سی کی فراغرنس کہہ سکتے ہیں ووڈی بھی اس میں شامل ہے زیل میں تو یہ بڑی زبردست اس کی لانگ لاسٹنگ ہے سمر میں بھی چلتی ہے ونٹرز میں بھی یونیسیکس فراغرنس ہے آپ لے سکتے ہیں اس کو مکی مدنی سے کوالٹی کا ڈاؤڈ نہیں ہوگا جس کو کوالٹی نہیں پسند آتی فراغرنس نہیں پسند وہ ہمیں ریٹرن کر سکتے ہیں اور جو ہمارے یہاں پہ فیس تو فیس جو شاپ پہ کسمرز آتے ہیں وہ بتاتے ہیں اپنا فیڈ بیک کے فراغرنسیز کیسی رہی مکی مدنی سے لے گئی اینوے گائز بڑھتے ہیں آگے فراغرنس آتی ہے سلک مسک نام نہیں اس پہ منشن سو سلک کی ہے سلک فراغرنس کا میں ایک الگ سے ریویو دے چکا ہوں سلک فراغرنس مورسلی لوگ جانتے ہوں گے اگر بات کروں کہ کون سی سب سے بیس فراغرنس ہے جو فیمس فراغرنس ہے اجمل کی تو وہ جناب سلک مسکی ہے بہت سموثی ٹائپ کی فراغرنس ہے بلکل لائٹ ویلوٹ مسک ٹائپ کی فراغرنس آتی ہے اتنی شاپ فراغرنس نہیں ہے ٹاپ نوڈ اس کا آتا ہے تھوڑا سا روز کا تھوڑی سی روز سے بڑھتے بڑھتے ہارڈ نوڈ اس کا تھوڑا سا ویلوٹ سویٹ ہو جاتا ہے وینیلا کیٹگری کی فراغرنس بن جاتی ہے تھوڑی سی سموثی مسکی ووڈی ٹائپ کی فراغرنس ہے سمر فراغرنس کے لیے آئی تنگ بیسٹ ہوگی میں ایک کسمر کا فیڈبیک آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں ایک ہمارا کسمر ہے جو کہ پرفیسر ہے کالج کا پرفیسر آئی تنگ وہ ابھی اس سے میری ملاقات ہوئی دو چار گھنٹے پہلے مکی مدنی کی مین برانچ پہ تو اس نے مجھے فیڈبیک دیا کہتا جی میں نے جناب دو ہی فراغرنسز لکھی ہیں جن میں سب سے پہلے سلک مسک ہے سلک مسک کجمل کا جو میں سکن پہ اپلائے کرتا ہوں مجھے اس نے فیڈبیک ایسا دیا کہتا جی جب میں کلاس میں اندر انٹر ہوتا ہوں لارش والا سٹوڈنٹ کہتا ہے سر آپ آج لگتا ہے سلکی لگا کے آئے ہیں تو میں کہتا ہوں یار میرے پیسے پورے ہو جاتے ہیں تو اس کا فیڈبیک یہ تھا سلک کے لحاظ سے تو کہتا ہے سمر کے لئے میں نے سلک مسک بیسٹ چوز کی ہے جو ابھی سمر میں میرے یہی کام آئے گی سو یہ سلک مسک آپ بائے کر سکتے ہیں لونگ لاسٹنگ زبردست ہے اب اس کی لونگ لاسٹنگ بھی ٹوانٹی فو آٹو باو ہے یہ ہنڈے پرسنٹ شور ہے اور چھٹے نمبر پہ مزومہ مزومہ کی تھوڑی سی براؤنی شیڈ ہے تھوڑی سی وائل ٹرانسفیرنٹ شیڈ ہے جیسا کہ اس کا امیزنگ سا نام ہے ویسی اس کی فرگرنس ہے یہ بلکل فریش انڈ کلین فرگرنس ہے ایسے سیڈر کی فرگرنس ہوتی ہے ووڈ کی فرگرنس ہوتی ہے تھوڑی سی وام ہے سپائسی ہے لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ فرگرنس وہ یہ فرگرنس نہیں ہے مزومہ بہت اچھی قوالٹی ہے اس کی ٹوپ ایٹ فرگرنسیز آپ کے سامنے لے کے ہوں ٹوپ ایٹ وہ ہی ہیں جو موسٹلی پسند کی جاتی ہیں یہ وہ ہی ٹوپ ایٹ ہے انڈ دا گائز سیونتھ ون جو آپ کے سامنے لے کے ہوں وہ ہے الیکہ لیزہ کے اگر نوٹس کی بات کی جائے تھوڑے سی شارب نوٹ ہے ڈریکلی اگر ٹوپ نوٹس چیک کریں گے تو شارب ہے لائٹ فرگرنس نہیں ہے اب ایکچلی یہ سمر کے لیے ہی فرگرنس ہے ویل آپ ونٹر سیزن میں بھی یوز کر سکتے ہیں ونٹرز میں یہ ہوگا کہ اس کا پھلاو تھوڑا سا سپریٹ زیادہ ہوگی الیکہ لیزہ کی ونٹرز کا یہی فائدہ ہوتا ہے نا کہ ایک لونگ لاسٹنگ بڑھ کے ہوگی اور دوسرا سپریٹ پھیلے گی زیادہ کیونکہ تب سویٹی بارڈی تو ہوگی نہیں اس نے اپنے اندر ڈیزول تو نہیں کرنا سپریٹ ہی کرے گی فرگرنس الیکہ لیزہ الیکہ لیزہ کے تھوڑے سے وارم سپائسی نوٹس ہیں تھوڑی سی اورنج کی فرگرنس ہے اگر اورنج کو لیمن کے ساتھ میکس کر دیا جائے تو آئی تنگ اس کا ٹاپ نوٹ بنتا ہے میں اس کے لیے اگر بات کروں گا یہ اگر جناب اگر کہنا کہ کسی کو مدھوش کرنا ہے کسی کو میں کہتا ہوں کنفلکٹ کر لینا ہے اپنے مائنڈ کے اندر تو وہ یہ فرگرنس بنتی ہے جو مجھے اپنے اندر گیر رہی اپنی فرگرنس کے اندر جذب کر رہی ہے اس طرح کی ڈیپ کھینچنے والی فرگرنس ہے بہت ہی مائنڈ بلوئنگ فرگرنس کہہ سکتے ہیں آپ لے سکتے ہیں مکھی مدنی سے کی دیوریشن 24 آر سے بھی اباب ہوگی انشاءاللہ 24 آر منیمم ہے اس کی دیوریشن علیقہ لیزہ کی آئی تینک یو مست ایفٹو ٹرائے اجمل کی علیقہ لیزہ آپ ٹرائے کر سکتے ہیں جناب اور لاسٹ وان آپ کے سامنے جو میں لے کے آئے ہوں وہ ہے اودے ہرمین اجمل کی کافی فرگرنس آتی ہیں لیکن ایٹ ایس اوان اف دیم ہرمین اود اب ان میں میں نے اود کو شامل نہیں کیا تو میں نے سوچا آپ کے سامنے جو لوگ اود زیادہ پسند کرتے ہیں ووڈ ہی زیادہ پسند کرتے ہیں شاہر فرگرنسی زیادہ پسند کرتے ہیں تو ایٹ اینک ہرمین اود انکلیوڈ کر دینی چاہیے تو میں نے اس لیے ایڈ کی ہے ہرمین اود یہ بھی بہت زبردست فرگرنس ہے اس کے آپ ریویز چیک کیجئے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ فرگرنس کا یار پرجیکشن کیسی ہے سپریڈ کیسی ہے اور لانگ لاسٹنگ زبردست ہے یار اجمل کی یہ فرگرنس جو ہے نا جیسے سلک مز یا مظہوم ہے یہ وہی اس کی فرگرنس کی لانگ لاسٹنگ ہے جیسے لیکلیز ہے باقی بھی اچھی ہیں لیکن ان کی لانگ لاسٹنگ ذرا نیچے ہے تھوڑی ان فرگرنسی اس کی نسبت تو اجمل کی ٹاپ ایٹ فرگرنسی آپ لے سکتے ہیں مکی مدنی پرفیوم سے ای ہاپ کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر آپ نے کوئی یوز کیا تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ which one is best ایچلی بات دراصل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو آپ کو پسند ہے نا آپ اسی کو بیس کہیں گے وہ بے شک بلکیس ہو یا مسک روز ہو یا ادھر کوئی بھی فرگرنس ہو مجھے سلک مس پسند ہے یا ادھر زیل پسند ہے میں اس کو بیس کہوں گا حالانکہ بیس سب ہی ہوتی ہیں لیکن جو چوائیس پر پینٹ کرتا ہے چوائیس دیکھتی ہے یار میرے لیے یہ سوٹیبل ہے یا نہیں اس چیز کو کہتے ہیں کہ بیس کونسی ہے اب کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یار کہ آپ کے بعد بیس کونس ہے جناب ہمارے پاس ہر چیز بیسٹ ہے صرف یہ چوائیس ہے آپ کی کہ آپ کو کونسی پسند آئے گی یہ ٹاپ ایٹھ فرگرنسیز ہیں جو انشاءاللہ آپ کو لازمی پسند آئے گی آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں لانگ لاسٹنگ سے بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ لانگ لاسٹنگ سب ہی کی بیٹر ہے سمر میں اور ونٹرز میں اگر یوز کریں گے تو اور مزید بیٹر ہو جائے گی so you must have to try these حجمل فرگرنسیز انشاءاللہ ضرور آپ کو پسند آئے گی دیپنسی ویڈ نہیں ہے چیپ ریٹ بجٹ کانشیوز ریٹ سو جناب امید پسند آئی ہوگی آپ کو ویڈیو کومنٹ سیکشن ضرور کیجئے اور چینل سبسکرائب کر دیجئے انسٹاگرام پہ آپ فالو کر سکتے ہیں لائک کر دیجئے گا جناب ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں اسی طرح امیزنگ فرگرنسیز آپ کے سامنے لے کے آئیں گے لارڈ آف ویڈیوز لے کے آنے والے ہیں اور لارڈ آف ریویوز آپ کے سامنے لے کے آنے والے ہیں سو گائز ملتے ہیں اللہ حافظ